ہلو دوستو ڈمسکائب میرے راہ بیرود کمار آپ سبھی کی ضرورت ہے میں اس یوٹیوب چینل پر پرشنہ علی چودہ در سمنہ تین پڑھانے والے ہیں جو کی ماد مادکہ بہولکین انسان کی انترگت مادہک سمندد پوری پرشنہ علی ہوتی ہے اور چلیے آج سیکھتے ہیں اس ویڈیو میں اس پوری پرشنہ علی کو دیکھنے کا پریاز کریں گے سب سے پہلے سوترو پر چلتے ہیں دیکھیں مادہک ہوتا کیا ہے اس کی اگر آپ کو سمجھنے کے بعد کہے جائے سرواتی سٹیج کیا ہوتا ہے مادہک کیسے ہوتا ہے اگر یہ سمجھانے کا پریاز کروں تو کچھ آقڑے اگر دیے جائیں جیسے کی پرشن یہاں پہ دیکھیں گے دس اواز سنکھائوں کا مادہک یعنی کی کچھ سنکھائیں دی گئی ہیں جیسے آپ کے پاس دو تین پانچ سات گیارہ تیرہ سترہ انیس یہاں پہ تیس دے رکھا ہے اور ساتھ میں انتیس بھی ہے تو ایسی دس سنکھائیں ہیں یہ ان کا مادہک مادہک کا مطلب ہوتا ہے بیچو بیچ آنے والی سنکھائیں بیچو بیچ تب ہی کوئی آپ آئے گا جب کوئی جو آقڑوں کا کرم ہو یا تو وہ آروہی کرم میں لگا ہو یا آروہی کرم میں لگا ہوں تب ہی آپ بتا پائیں گے کہ کون بیچ میں آیا ہے جیسے کہ چتر کے مادہم سے سمجھانے کا پریاس کیا گیا ہے کہ یہاں پہ جو ادھر سے تیسری دیکھیں ادھر سے تیسری دیکھیں جو تھرڈ والی ہے وہی بیچو بیچ آ رہی ہے وہی آپ کا مادہک یا پھر مادہک ہے تو کسی بھی جو پرشنر ہیں گے آقڑے ہیں گے اس میں مادہک یاد کیسے کیا جائے گا تو سب سے پہلے دیستی یہ آتی ہے جب جو سنکھائیں ہیں وہ ویسم ہوں جیسے کی اس پرشنے میں دکھائی پھی دے رہا ہے آپ کو لڑکیوں کی سنکھائیں ویسم دکھائی دے رہی ہے پانچ تو جو بیچو بیچ ملے گا پیچھے سے دو چھوڑا آگے سے دو چھوڑا جو بیچو بیچ ملے گا وہی ہمارا مادہک ہوگا اور اگر کچھ اور استطیقے دکھی جائے جہاں پہ سم ہوں سنکھائیں یعنی کہ یہاں پہ چھے لڑکیاں دکھائے دے رہی ہیں تو ایسے میں بیچو بیچ کوئی اکیلا آ نہیں پائے گا تو ایسے استطیقے میں دونوں جنوں کو جو بیچ میں پڑتے ہیں ان دونوں جنوں کو جو بھی کہا جائے گا وہ دونوں مادہک آئے ہیں اگر ان کی اچائیوں کا نکالنا ہے مادہک سبھی کی اچائیوں کا مادہک نکالنا ہوتا ہے ان دو جنوں کو جو بیچ میں آ رہی ہیں ان کی لمبائیوں کا یوکفل بٹے دو کر دیں گے یہ ہوتا ہے ہمارے اسپریشن کا اتر اس کے لیے یہاں پہ سوتر دیا گیا ہے اور یہاں پہ سوتر دیا گیا ہے جب پریکچنوں کی سنکھیا آپ کی وسم ہو تو مادہکہ جو ہوتا ہے این یعنی کہ پدوں کی سنکھیا پلس ون بٹے دو کیا جاتا ہے یعنی کہ جو بیچ ہو بیچ مل جائے گا اسی کیلئے فارمولا کہا جاتا ہے تو این پلس ون بائی ٹو وہاں پد جو ہوگا وہ آپ کا مدکہ ہوگا اور دوسرے استطیع ہوتی ہے جب بیچ میں دو لوگ ہوں تو ایسی استطیع میں این بائی ٹو وہاں پد یعنی کہ جو اگر چھے لوگ ہیں تو چھے بٹے دو یعنی کہ تیسرا اور چھے این بائی ٹو پلس ون وہاں پد ان دونوں کا یوگفل بٹے دو اسی سیم چیز کو دوسرے روپ میں لکھا گیا ہے این بائی ٹو وہاں پد پلس این بائی ٹو پلس ون وہاں پد ان دونوں مطلب ان پریکشڑوں کا مان تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس شوال میں جو ہم نے بھی لکھا ہے اس میں کیسے ملے گا تو یہاں پہ سب سے پہلے ایک دو تین چار پانچھے سات آٹھ نو جو پدوں کی سنکھیں وہاں دس جو کی ایک سم سنکھیں ہوتی ہے اور ایسی استطیق میں جو مادہ کیا پھر مادہ کی بات کی جاتی ہے تو مادہ کیا ہوتا ہے این بائی ٹو وہاں پد پلس این بائی ٹو پلس ون وہاں پد یہ ہوتا ہے بٹے دو ہوتا ہے یہاں پہ دس بٹے دو وہاں پد ہوگا پلس دس بٹے دو پلس ون وہاں پد ہوگا بٹے دو اور یہاں پہ دس بٹے دو وہاں پد یعنی پانچ ہوا پد پانچ ہوا پد پلس یہاں پہ پانچ پلس ایک یعنی کے چھٹھوہ پد ہمیں ان کو جوڑنا نہیں اس نمبر پہ جو بھی پد ملیں گے انہوں ہی جوڑنا ہے تو پانچ پد مطلب ایک دو تین چار پانچ یہ جو ملا ہے اس وقت کو یہاں پہ رکھئے کیا رکھئے آپ گیارہ رکھئے پلس اور چھٹھوہ پد یہ پانچ پد ہو گیا تو چھٹھوہ یہ ہو گیا تیرہ اس کو رکھئے بٹے دو کیجئے ان دونوں کا یوکفل ہو جائے گا چوبیس بٹے دو برابر ہو جائے گا بارہ تو یہ ہو گیا آپ کا مدھکہ یا پھر ماندھک جو کی سیریز پہ ہے بھی نہیں وہ ہمارا ماندھک ہوتا ہے تو اس پرکار سے اس پرشن کا اتر ملتا ہے امید ہے آپ کو ماندھک اور مدھکہ سمجھ میں آئی ہوگی مطلب ماندھک اور مدھکہ دونے ایک ایک چیز ہوتی ہیں اب یہاں پہ سنچائی بارم بارتا کی بات کر لیتے ہیں کیا ہوتی ہے سنچائی بارم بارتا بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے کہ آپ کو یہاں پہ پدو کی سنکھیا کیا ہے کم دی گئی تھی تو آرام سے کھوجا جا سکا کہ پانچ وپد یا چھٹ وپد کون ہے کہاں پہ ہے لیکن وہی پہ اگر سنکھیا زیادہ دے دی جائے یہاں پہ ہردائے کا عویاز میلی میٹر میں دیا گیا ہے ایک سو بیس میلی میٹر بیاز پانچ وقتیوں کا ہے اور یہاں پہ نو چودہ آٹھ پانچ اور نو ایسی استطعی میں ہمیں جب مادی کا نکالنے کی یا پھر مادی نکالنے کی بات کی جائے گی تو یہ جو ہردائے کے عویاز دیئے گئے ہیں ان کو آروہی کرم میں یا پھر آروہی کرم میں لگایا گیا ہو تو ایک سو بیس کو پانچ بار لکھنا ہوگا ایک سو اکیس کو نو بار لکھنا ہوگا یعنی پہلے ایک سو بیس پھر نو سو اکیس ایک سو اکیس پھر ایک سو بائیس کو چودہ بار لکھئے پھر ایک سو تیس اور اس کے اگلی بار پھر ایسے ہی آگے کر کے جب پوری سیریز بنتی ہے تو اس میں بیچ میں کون ہوگا یہ چیز کھوجنے کی بات آ جاتی ہے لیکن اسی چیز کو اسی کام کو آسان کرنے کا طریقہ ہوتا ہے ہمارے بعد سنچائی بارم بارتا جو یہ بتاتا ہے کہ ہم بڑی آسانی سے کسی بھی چیز کو کیسے حل کر پائیں گے اس پرکار کے پرشنوں کو یہاں پہ دیکھیں گے کہ ایک سو بیس جو ہمیں دیا گیا ہے میلی بیٹر ویاس اور ایک سو اکیس ایک سو بائیس ایک سو تیس ہے ایک سو چوبیس پچیس اتنا جو دیا گیا ہے ان میں جو سنکھیاں دی گئی ہیں پانچ نو چودہ آٹھ پانچ اور نو ہے یہ ان کی بارم بارتا ہے سنچائی بارم بارتا کی بات کریں تو سنچائی بارم بارتا کیسے نکلے گی یہ پانچ پانچ سے آگے بڑھ کر کے نو پانچ چودہ اور چودہ 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 اٹھائیس یہ سنچائی بارم بارتا مل رہی ہے ہر ایک اگلے پد کو اس جو سنچائی بارتا مل رہی ہے ان سب کے جوڑتے جانا ہے یعنی کی اب اٹھائیس میں آٹھ جوڑ دیں گے تو اگلہ والا مل جائے گا آٹھ آٹھ سو لگ چھے ہاسی لگے ایک یہاں پہ تین ہو جائے گا اور چھا پانچ گیا رکھ ایک یہاں پہ ایک لگ جائے گا ایک تالیس ہو گیا ان کو جوڑنے پر نو ایک دس یعنی کی اکل میں لگے یہ پچاس پہ جا کر کے رک گیا ہے سو یہ ہو گیا آپ کا سنچائی بارم بارتا ساتھ میں جو لاشٹ والی گنتی ملی ہے وہ ان کا یوگفل ہے جو کی این برابر پچاس ہے سبھی کو آپ جوڑتے ہوئے بھی آئے ہیں تو اس وجہ سے ہو گیا اب این کا مان کیا ملا ہے پچاس ملا ہے جو کی ایک سم سنکھیا ہے اور ایسی استطعی میں جو مدکہ کا سوت ہوتا ہے یا پھر مدکہ کا سوت ہوتا ہے وہ ابھی ہم نے لکھا تھا این بائی ٹو و پد پلس این پلس اون بائی ٹو و پد تو بٹے دو ہوتا ہے تو یہاں پہ پچاس یہاں پہ لکھیں گے پچاس بٹے دو و پد پلس پچاس بٹے دو پلس ون و پد بٹے دو ہو جائے گا اور پچاس بٹے دو یعنی کی پچیس و پد یہاں پہ رکھا جائے گا پلس یہاں پہ چھبیس و پد آ جائے گا بٹے دو اب سب سے مہتپور کام آتا ہے جو ہمیں سمجھنا ہے یہی پھر ساری چیزیں آپ کو سمجھ لینی ہیں تاکہ آگے پرشنہ والی بہت ہی آسان رہے تو ہمیں پچیس و پد کھوجنا ہے اور ہم کس پرکار سے کھوج پائیں گے آئے سمجھتے ہیں دیکھیں یہاں پہ جو سنچائی بارم مارکتہ ہم نے نکالی ہے وہ یہی چیز کو ریپریزنٹ کرتی ہے تو دوسرا چوتھا پانچوہ ستوہ آٹھوہ بیس و پچیس و پہ انچاس و پد کہاں پھی ہوگا یہ آپ کو کھوجنا ہوگا مطلب کون ہوگا یہ ہم کو پتا دنا ہوگا جیسے یہاں پہ لکھا گیا ہے پانچ اس کا مطلب ہوگا ہے ایک سے لے کر کہ پانچ تک جو بھی ہوں گے وہ سب ایک سو بیس لکھے گئے ہیں پانچ کے بعد جو چھے آتا ہے چھے اور چھے سے لے کر پورا چودہ تک پانچ کے بعد چھے سے لے کر جو چودہ تک کے پد لکھے گئے ہیں ان میں ایک سو بیس لکھا گیا ہوگا اور چودہ سے لے کر پانچ سے لے کر اٹھائیس تک جتنے بھی پد لکھے گیا ہوں گے وہ سب ہوں گے ایک سو بیس یعنی کہ ہم کو جو پچیس و پد چاہیے وہ یہاں پہ سامل ہیں یعنی کہ اس جگہ پہ لکھا گیا ہوگا ایک سو بیس کیونکہ چودہ پدوں تک تو ایک سو بیس لکھا گیا ہے چودہ کے پاس پانچ سے سورہ سترہ سے اٹھائیس تک میں اس سب جگہ پہ ایک سو بیس لکھا گیا ہے ایسی اس طریقے میں جو ہمارا ملا ہے تو پچیس و پد کہاں پہ ہوگا یہیں پہ سامل ہوگا یعنی ایک سو بیس ہوگا چھبیس و پد بھی کچھ الگ نہیں ہے بھئی اٹھائیس لکھا ہے مطلب پچیس چھبیس ستہ سٹھائیس سب کے سب کیا ہیں ایک سو بائیس ہیں تو چھبیس و پد بھی ایک سو بائیس ہوگا یہاں پہ اس چیز کو سمجھنے میں کچھ دوبیدہ ہو سکتی ہے مجھے بھی پہلی پار سمجھنے میں کافی سمجھ لگا تھا لیکن اگر آپ نے آٹھوی تک تھوڑا بھوت دیکھا ہے تو وہاں پہ آپ کو یہ سب کچھ مل گیا تھا پہلے ہی خیر ان کو جب جوڑا جائے گا تو دو سو چوالیس ہو جائے گا انتوں سے جب بھاگ کریں گے تو پھر سے ایک سو بائیس مل جائے گا اور یہی ہمارے پورے پرشن کے اتر ہو جائے گا جو کی مدھکا ہے تو مدھکا یا پھر ماندھک ہے اور یہ ہردہ کے ویاس کے بارے میں بات کر رہتے ہیں تو یہ ملی میٹر میں ہردہ کا ویاس ہو جائے گا اور اب جو آپ کو ستیکھ لینا ہے اس پھر پرشن والے کے لئے بہت ہی ماتپور رہنے والا ہے وہ ہے سنچائی بارم بارتہ بنتن کے لئے جو ہمارے پاس سے کم اور سے ادھک سنچائی بارم بارتہ پرکار ہونے والے ہیں ان چیزوں کو تو بہی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس آپ نے ماد بہولک نکالنے کے لئے ورگ انترال کا خوب پریوک کیا خوب سیکھا اب مدھکہ جو مادھک ہے یا بھر مدھکہ ہے اس کے لئے بھی تو آپ کو ورگ انترال میں آقلے دیا جا سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کیسے کام کریں گے وہ چیز ہم کو سمجھنی ہے تو اس میں بھی سنچائی بارم بارتہ ہی نکالے جاتی ہیں اور وہ سنچائی بارم بارتہ کچھ اس پرکار کی ہوتی ہے کہ بھئی جسے بات کے لئے جائے جیرو سے پانچ اور اگر ہم اس کو جوڑیں گے جب سنچائی بارم بارتہ نکالتے وقت اس کو جوڑیں گے تو سات پانچ بارہ ہو گیا یعنی کہ بارہ لوگ جو ایسے ہو گئے جو جیرو سے بیس تک کے انترگت آتے ہیں جیرو سے بیس تک کے انترگت آتے ہیں یعنی بیس سے کم والے بچے ہو گئے تو ایسا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس سے کم والے کتنے لوگ ہیں پانچ لوگ ہیں اور بیس سے کم لوگ کیا ہے سات پانچ بارہ سبھی لوگوں کو بیس سے کم ہی ملے ہیں کیونکہ یہ جو پانچ لوگ ہیں ان کو جیرو سے دس کے بیچ ملا ہے ارتخاط بیس سے کم ہیں اور یہ جو سات لوگ ہیں تو ظاہر سے بات اس سے کم ہیں اگر ہم صرف بیس سے کم کی بات کر لیتے تو ان لوگوں کا یوکفل ہو جاتا ہے جو کہ بیس سے کم کی بات ہو جاتے تیر سے کم آنے ان سب تینوں کا یوکفل چالیس سے کم یعنی اتنے تک کا یوگ پھل پچاس سے کم یعنی اتنے تک کا یوگ پھل ایسے ہی ساٹھ سے کم یہاں سے لے کر یہاں تک کا پورے کا یوگ پھل ستر سے کم کی باعت کر لیتے ہیں یہاں تک کا پورا اوپر سے لے کر یہاں تک کا یوگ پھل اسے کی باعت کر لیتے ہیں تو یہ پورے کا یوگ پھل نبے بات سمجھ میں آ رہی تو یہی پرکریہ ہوتی ہے سنجھے بارم بارتا ہی نکالنی ہوتی ہے تو سیکم پرکار کا مطلب ہوتا ہے اور مطلب آپ کو سمجھنا ہے بس سب سے زیادہ مہتبول بات ہوتی ہے مطلب کو سمجھنا مطلب سمجھتی ہے تو کام ختم ہو گیا پوری طریقے سے ختم ٹھیک کوئی سمجھیاں نہیں ہونے والی ہے اب اسی چیز کو یہاں پر دیکھیں سیکم پرکار والے کو یہاں پر لکھ کر کے رکھا گیا ہے دس سیکم جیسے کہ بتایا ہے پانچ اس کے بعد بیس سیکم سات پانچ بارہ یعنی آگے وہ سب ہی انکھوں کو جوڑتے چلے جائیں گے اور اس سے ایک پرکار والی سنچائی بارہ مرتب کی بن جائے گے اب سی ادھیک والی سنچائی بارہ مرتب بھی پریوک کی جاتی ہے مطلب کیا یہاں سے اٹھا لیا سب ہی کو جوڑ کر کے کتنا فٹی ایٹ یعنی کی اٹھاون تو اب بات کر لیتے ہیں سی ادھیک یا اس کے برابر والی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر اس آقڑے میں دیکھا جائے تو زیرو سے دس کے بیچ میں پانچ لوگ ہیں جس کا مطلب کیا ہو گیا زیرو سے دس کے بیچ میں پانچ لوگ ہیں لیکن زیرو سے اگر زیادہ کی بات کریں گے تو سب ہی یہ جو سب ہی نمبر زیرو سے زیادہ ہیں اور یہ سب ہی بچے زیرو سے زیادہ پائے ہوئے ہیں زیرو بھی کچھ لوگ پائے ہو گئے اسی وجہ سے یہاں پہ زیرو سے ادھیک یا اس کے برابر لکھا گیا ہے یعنی کی اس کے برابر زیرو بھی ہو سکتے ہیں تو ایسے میں یہ سبھی بچے جو ہیں زیرو پا چکے ہیں اسی وجہ سے اس پانچ کو اس میں سے مائنس کیا گیا ہے اور ہر بار اب جتنا بھی گنتی ملے گی ہر بار اگلے گنتی کو یہاں سے اسے گھٹھاتے باری باری سے چلے جائیں گے اور لاشٹ میں ادم بچے جائے گا دیکھیں نبی سے ادھیکیا اس کے برابر یہاں سے نبی سے سو کے بیچ میں جو سات لوگ ہیں وہ کیا ہیں نبی سے ادھیکیا ہے پھر نبی سے برابر ہے تو لاشٹ میں وہی سات آپ کو مل جائے گا یہ سے ادھیکیا سے برابر والا پورا آپ کا ورگ انترال سنچائی بارم بارتا دی گئی ہے اور سے کم سے ادھیک سب کو سمجھ لینے کے بعد اب ورگ کا دیکھیں جو بھی بھی سنکھلا سب کچھ ہوتی ہیں ان سب میں اب آپ کو کیا یاد کرنا ہے آپ کا مادہ کیا یاد کرنے کے لئے فورمولا دیکھنا ہے تو ان سبھی چیزوں کو تو سمجھتے ہیں چھوڑتے ہیں بات کو ختم رکھتے ہیں جو مکھ حصہ آپ کا ہے وہ یہ فورمولا ہے مادہک کا جو فورمولا ہے مادہک برابر ل پلس این بائی ٹو مائنس سی ایف اپون ایف انٹو ایچ جہاں سے این بائی ٹو تو آپ نے بڑے آرام سے نکالا تھا سبھی پدو کا یوگ آپ کا این ٹھیک ہے اور اسی کا آدھا این بائی ٹو ہوتا ہے سی ایف کیا ہوتا ہے ایک پرشن کے ساتھ سمجھیں گے ایف کیا ہوتا ہے ایج کیا ہوتا ہے ساری پوری ڈیٹیلز جو یہاں پہ سب کچھ لکھا ہے ان سب کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہو لیکن پڑھنے سے جاتا ہوں پریکٹیکل نولیج نہیں ہو پاتی ہے تو جیسے کہ جیسے ہم کوشن کریں گے تو آپ کو یہ ساری نولیج یہ سب پورا بتاتے چلیں گے تو یہ ہو گئی باتیں اور ساتھ ہی ذات ایک مہتپور سنبند ہوتا ہے مادہ مادہکہ بہولک کی بیچ میں جو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ بہولک دیکھیں پورا سب کچھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں بس ایک فارمولا یاد کریے وہ ہی کا بدلہ ہوئے روپ ہیں سب دیکھیں بہولک جو چار اچھرو والا ہے سب سے اکیلے رہے گا چار اچھرو والا سب سے بڑا ہے اور اس کے برابر ہو گا ہے تین گھڑتے مادہک تین گھڑتے مادہک مادہک میں اگر آپ کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے ایک دو تین اکشر ہیں تو تین گھڑتے مادہک مادہک مائنس دو گھڑتے مادہ ایک دو دو اکشر ہیں اس وجہ سے دو گھڑتے مادہ یہ طریقہ ہے ٹرک ہے ٹھیک یہ مت سوچیں کہ یہ مادہک میں تین اچھر ہے اس جیسے تین رکھا گیا ہے اس کا بڑتی یہ کلکولیشن ہے یہاں پہ یاد کرنے کہ یہ ٹرک ہے مادہک میں تین ہے تو تین گھڑتے تین بھئی یہ تین مادہک پہلے رہے گا مائنس دو گھڑتے مادے بعد میں رہے گا بہولک برابر یہ سب کچھ ہو رہا ہے ٹھیک تو یہ تھا اس کا ٹرک جو کی اس سے ریلیٹرز کوشن بھی ایک دو رہتے ہیں اور اب ہم پرشنہ والی پر کود سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں پرشنہ والی تیرہ دسم لو تین دکھائی دے رہا ہے ہمائیں آنکھوں کے سامنے ہیں آپ کی آگے اس میں نملکت آکڑوں کے لئے بارم بارتا بندن سارڈی بنائیے نہ کہ کوئی مادکات کرنا ہے نہ ہی کچھ اور کرنا ہے بس ہمیں بارم بارتا بندن سارڈی بنانی ہے جس کا مطلب یہاں پہ ہم کو جو دیا گیا ہے وہ کیا ہے یہ ہے سیکم پرکار والا کارنامہ اور ہم کو اس کے لئے ایک بارم بارتا بندن سارڈی بنانی ہوگی تو یہ ہمارے پاس ہے پراب تانگ کیا ہے پراب تانگ اور یہاں پہ بدیارتیوں کی سنکھیا ہے اور بدیارتیوں کی سنکھیا کے لئے ہم کیول سنکھیا سب تک اپیوک کر لیتے ہیں حالکہ یہ آپ کو پورا لکھنا چاہیے پٹری کپڑیوں کر کے یہ کھیج لینا ہے یہ کھیج لینا ہے ایسے اور چونکہ ہمیں کیول اور کیول اس کے لئے بارم بارتا بندن سارڈی بنانی ہے تو بہی کریں گے دس سے کم جو ہیں زیرو لوگ ہیں ایسا ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیرو سے دس کے بیچ میں کتنے لوگ ہیں زیرو لوگ ہیں بدیارتیوں کی سنکھیا ہے بیس سے کم پندرہ لوگ ہیں تو دس سے کم تو زیرو لوگ ہیں اور بیس سے کم کی بات کر لیں تو یہاں پہ جو پندرہ دیا کے ہیں اس کا کیا مطلب ہے پندرہ میں جو پیچھے والا گنتی گھٹا دینا ہے یہ ہو جائے گا دس سے بیس کی بات کر لیتے ہیں یہ جو پندرہ ہے پندرہ میں سے یہ اوپر والی گنتی گھٹا لو پندرہ میں سے زیرو گھٹا لو ہو جائے گا پندرہ ہی لوگ تیس سے کم کی بات کر لیتے ہیں اس والے سیکشن میں آئیں گے تو یہ بیس سے تیس کے بیچ میں جانے والا ہے اور اس کے لئے جو بیس دکھا دی رہے ہیں دیکھیں جو کل ملاک سب کچھ دیا گیا سنچائی بارم بارتا ہے ہم گھٹا گھٹا سے کیول اس کی بارم بارتا ایف کی ویلو نکال رہے ہیں تو بیس میں سے پندرہ گھٹائیں گے تو یہاں پہ بیس میں سے پندرہ گھٹا دیا پانچ مل گیا ہے ہر باری ایسے ہی گھٹاتے چلے جانا ہوگا اور چالیس سے کم کا مطلب ہوگیا تیس سے چالیس کے بیچ میں اور اس میں ہے تیس تیس میں سے بیس گھٹا دیں گے تیس مائنس بیس کر لیے کتنا ہوگیا دس اور اگلا ہے پچاس سے کم یعنی کہ وہ ہو جائے گا کتنا وہ ہو جائے گا چالیس سے پچاس کے بیچ میں پچاس سے کم پہتیس سے تیس کو گھٹا دیں گے تو پہتیس مائنس تیس کر دیجئے اور ہو جائیے پانچ اور ساٹھ سے کم مطلب ہو جائے گا پچاس سے ساٹھ کے بیچ میں اور چالیس میں سے پھر پیتیس گھٹانا ہوگا چالیس میں سے پیتیس گھٹایا کتنا مل گیا پانچ تو بس بھی ہو گیا اس کا ورگ انترال تیار بس آپ کو تھوڑا سا اور ساف سترہ اور اچھا لکھنا چاہیے اور کوئی بھی اس میں کام نہیں ہے سو اگلا والا جو پرشن ہے اس کو دیکھتے ہیں یہاں پہ نیچے سے ادھک پرکار کا ایک سنچائی بارم بارتہ بنتن ہے تو وہ تو دکھائے دے رہا ہے اپروت آکڑوں کو ستت ورگی کت بارم بارتہ بنتن میں بدلیں تو وہی ہمارے ریوک کرنا ہے ستت ورگی کت بارم بارتہ بنتن میں تو یہاں پہ ساٹھ سے ادھک یا اس سے برابر گیارہ لوگ ہیں ساٹھ سے ادھک یا اس کے برابر گیارہ لوگ ہیں پچاس سے ادھک یا اس کے برابر تو ساٹھ سے ادھک یعنی کہ پچاس سے ساٹھ کے بیج میں کتنے لوگ دکھائے دے رہے ہیں گیارہ لوگ دکھائے دے رہے ہیں پچاس سے ادھک مطلب یہ گیارہ پلس یہاں پہ یوک فل کے روپ میں ہوں گے دس سے ادھے کے اس کے برابر تو یہاں پہ دس سے ادھے کے آہ لاشٹ میں بیاسی ہو گیا زیرو سے ادھے کے اس سے برابر نہیں لیا گیا ہے یعنی آپ کے رینج کتنی ہونے والی ہے دس سے ادھے ہونے والی ہے اور دس سے بیس کے بیچ میں چلنے والی ہے تو کیسے سروعات کریں گے دیکھیں زیرو سے دس کے بیچ میں تو کوئی لوگ ہے نہیں یہ سب لوگ دس سے ادھے کے اس کے برابر والے سب سب ہیں زیرو سے ادھے کے زیرو کے برابر ہوتا تو کچھ 0 سے 10 لکھتے ہیں پٹھایا نہیں تو لیکن اگر ہم ٹرائے کرنے کو لکھنا چاہیں تو 0 سے 10 کے بیچ میں ہم 0 لوگوں کو ایڈ کر سکتے ہیں چونکہ ہے ہی نہیں پھر ٹھیک ہے 10 سے 20 کی بیچ کر لیتے ہیں 10 سے 20 کی بیچ میں کتنے لوگ ہوں گے تو اس میں سے 82 میں سے آپ کو 72 کو گھٹانا پڑے گا 82 72 کو گھٹایا تو 10 لوگوں کو پایا اکی 20 سے 30 کے بیچ میں آ جاتے ہیں تو دیکھو 20 سے ادھک یہ سبھی لوگ ہیں 30 سے ادھک یہ لوگ ہیں تو اس گنتی میں اس کو گھٹا دیں گے تو ہم کو مل جائے گا یعنی کی 72 میں گھٹانا ہے تی ایٹ یعنی کی اٹھاون تو بارہ میں سے آٹھ گیا چار اور چھے میں سے پانچ گیا ایک چودہ لوگ ہو گئے تیس سے چالیس کی بیچ کی بات کر لیتے ہیں تو اگلا والا گھٹانے کے بارے آ گئے اٹھاون میں تیرالیس گھٹانا ہے 58 میں گھٹانا ہے 43 گھٹا لیا کتنا مل گیا دس آٹھ میں سے تین گیا پانچ اور یہ ایک ہو گیا چالیس سے پچاس کی بیچ کی بات کر لیتے ہیں تو تیرالیس میں تیز گھٹا لیتے ہیں تیرالیس میں گھٹا لیتے ہیں تیز کو تو ہم کو بیس مل جائے گا اور آگے اگر ہم بات کریں ٹھیک ہے تیرالیس سے تیز گھٹ گیا تیز سے گیارہ گھٹانے کی باری آ جاتی ہے تو پچاس سے ساٹھ لوگوں کے بیچ میں اگر بات کی جائے تو تیز میں سے گھٹا لیں گے گیارہ اور یہ لوگ ہو جائیں گے کتنا دارہ اور یہاں پہ دیا گیا ہے لاشٹ والا ساٹھ سے ادھے کے اس کے برابر یعنی ساٹھ سے زیادہ کون لوگوں گے جو ساٹھ سے ستر کے دینج میں ہوں گے ساٹھ سے ستر کے دینج میں ہونے والے ہی تو ساٹھ سے زیادہ ہوں گے تو یہ ہو گئے بھائی اور لاشٹ والا جو گنتی بجی ہو گیارہ گیارہ میں سوپر کچھ گھٹانے نہیں تک گیارہ لوگ یہاں پہ لاشٹ میں بچیں گے سو یہ رہی گی آپ کی سنچائی بارم بارتا اور یہ زیرو سے جو آپ کم دس لکھنے کا کام ہے یہ لکھنے کے کوئی ضرورت بھی نہیں تھی اگر اس کو غائب کر دیں تو ٹھیک رہے گا اور ایسا کریں گے تو زیادہ بہتر آپ کو ملے گا سو دوستو اب پرشن سنکھا تین کی بات کر لیتے ہیں جہاں پہ ہم کو کہا گیا ہے کہ ایک اسکول میں انپستیت یعنی کی اپسنٹ صحیح بات چھاتروں کی سنکھا ایک سو سینٹالس دنوں تک درج کی گئی تھی تتھا پرابت آکڑوں کی سارنے نمن بارم بارتا سارنے میں پرستت ہے انپستیت چھاتروں کی سنکھا دنوں کی سنکھا اور ہمیں جو گیاد کرنا ہے اپروکت آکڑوں کی مدھی کا گیاد کرنی ہے یہ جو مدھی کیا پوچھ رہا ہے جو مدی پوچھ رہا ہے دونوں ہی دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہے تو اگلے پرشن میں ہم کو مدی کہہ رہا ہے اس پرشن میں ہمیں مدھی کیا کہہ رہا ہے تو کیسے کریں گے تو حل کرنے کے ان پرشنوں کو حل کرنے کی وہی سستی سی پرانی ویڈیو ہوتی ہے جیسے ہمیں اور یہاں پہ چھاتروں کی سنکھیاں دی گئی ہیں دینوں کی سنکھیاں دی گئی ہیں جیسے ہمیں سنچائی بارم بارتا نکال نہیں ہوگی تو پہلے تو ایک لکھ لیتے ہیں پانچ ایک چھے ہو گیا اور یہاں پہ پلس لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ وہ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے گیارہ چھا سترہ اور سترہ اس کو جھوڑتے ہیں تو ہم پرابط کر پائیں گے کیا کہ کیا کرنا ہے تو سات چاری گیارہ ایک حاصل ہے کہ ایک 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 دو ایک تین پھر اگئے والا جوڑتے ہیں چھا ایک سات تین ایک چار سات دیکھیں سات تین دس کے زیرو ہنسے لگے ایک چار ایک پانچ ایک چھے ہو گیا اور سات دس ستر ہوتا ہے ستر ستر ایک سو چالیس ہوتا ہے ایک سو چالیس چار ایک سو چھوالیس ایک سو پھر پینتالیس دکھا دیا رہا ہے ایک سو چھے آلیس اور ایک سو سنتالیس سو یہاں پہ این برابر سوری این برابر مل گیا ہے ایک سو سنتالیس تو ہم کو پہلے بھی دیا گیا تھا این برابر ایک سو سنتالیس جو ہے وہ ایک ویشم سنکھ ہے اور ویشم سنکھ ہے ہونے کی وجہ سے جب ہمیں مددکہ نکالنی ہیں پھر مات دیکھ نکالنا ہے ایک ہی بات ہوتی ہے مددکہ نکالنی ہیں اس کے لئے این بائی ٹو سوری این پلس ون بائی ٹو و پد یہی کھوجنا ہوتا ہے بس اتنا سا کام کرنا ہوتا ہے سو این کی ویلو ہے ون فورٹی سیون پلس ون اپون ٹو ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا ون فورٹی ایٹ اپون ٹو یعنی کہ دو ستے چودہ دو چودہ کی آٹھ یعنی چوہتر ون پد کی بات کر لیں گے تو چوہتر ون پد کون ہوگا یہ آپ کو کخوجنا ہوگا تو سب سے پہلے جان لیجیے ساٹھ تک کے پدر اس میں گھوسے ہوں گے ستر تک کے اس میں گھوسے ہوں گے ستر کے بعد ایک ہتھتر ون پدر اس میں گھوس گیا ہوگا ہے ایک ہتھتر ون پدر ٹھیک ہے اےہاں پہ لے کر کے سو چالس تک کے سبھی پدر اس میں گھوسے ہیں اور اس کے سامنے والا جو میرانی یہ جو ملا ہے یہ ہی ہمارا کیا ہو جائے گا مدھک مادھک ہو جائے گا تو یہاں پہ لکھ دیں گے بارہ یہ ہمارا انسور ہو جائے گا یعنی چوہتروں پت کون ہیں بارہ اور یہ ہی ہمارا اتر ہوگا اور اب ہم پرشن سنکھے اور چار کی بات کر لیتے ہیں زیادہ کچھ تو ہے نہیں بس وہی مادھک نکالنا ہے اور ایکس اور وائی دیئے گئے اب دیکھیں کہ اتحان سے دیکھنے والی بات بس اتنی سے رہ جاتے ہیں کہ ایکس کی ویلو ایک دو تین چھار پانچ چھ سات ہوتو رہی ہے لائن سے جا رہے ہیں تو ہمارے بارہ امبارتہ وائی والا ہی جو پت ہے وہی ہماری بارہ امبارتہ ہے یہ عام طور پر وہی بات میں ہی دیا جاتا ہے اور اسپریشن کو حل کرنے کے لیے ہمیں مادھک وائی یاد کرنا ہے تو کیسے یاد کریں گے اور یہ سوچنے کے لئے زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے سمپل سطرے کا جو ابھی ہم نے پیچھلی سوالی کے ساتھ کیا ہے تو دوے لکھ لیا اور تین دوی پانچ ہو گیا چھ پانچ یارہ ہو گیا گیرہا بیٹھہ انیس ہو گیا انیس اور اس کو جورنے کی باری آجاتی ہیں نو چھ پنڈ پانچ کی سوالی گیا ایک ایک دوی ایک تین ہو گیا اس کو جورنے کی باری ہے جاتے پانچ ساتھ تین ایک وچار ہو گیا فیتہ تاریس میں جب دس اڑیں گے تو ست showers ہست ٹی تین دس خجی رہن سوالی گیا ایک پانچ ایک چھ ایک ساتھ اور پانچ ایک چھے ایک ساتھ ہاں ٹھیک ہے اور جب اب نو جوڑنے کی باری آ رہے سیمینٹی نائن ہو جائے گا اور پھر جب اندرہ جوڑنے کی باری آ رہے تو نو چھے نو پانچ چھوڑک چھرہ سے لے گئے ساتھ ایک آٹھے کے نو ہو جائے گا اور یہاں پھر ہمیں مل چکا ہے جو ملنا چاہیے تھا سنچائی بارم بھارتا تو چونکہ ہم کو سی ایف دیکھیں یہ جو لاشٹ میں ملا ہے یہ ان برابر ہے چورانوے انہیں کامان ہم کو مل گیا ہے چورانوے جو کی ہے ایک سمسنگ ہے اور ایسی استطعے میں جو مادہ کیا پھر مادہ کیا نکالنے کی بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایک بٹے دو ایسے آگے لگا دیتے ہیں چورانوے بٹے دو واپد پلس چورانوے بٹے دو پلس ون واپد اتنا سا ہونے والا ہے تو ایک بٹے دو رہے گا یہ آدھا کرنے والی بات وہی جو تھی تو چورانوے واپد کون ہوگا جو چورانوے نمبر ساری چورانوے واپد نہیں چورانوے پہلے دو سے بھاگ کرنا ہے تو یہاں پہ دو سے بھاگ کیا نو میں دو چوکی آٹھ اور دو ستے چودہ تو ہم کو بات کرنی ہوگی سہتالیسوے پد کی اور پلس اس کا اگلا جو ہوگا پانتالیسوہ پد اس کے بارے میں تو ون اپون ٹو ہو گیا گھرتے تو رہے گئے ہی سہتالیس نمبر پہ کون ہوگا؟ تو دھیان سے دیکھیں کہ پانتیس کے بعد چھتیس سہتیس سے سہتالیس تک کون لوگ ہیں؟ چھے ہیں تو سامنے والا جو چھے ہے وہ رکھ جائے گا پلس سہتالیس کے بعد آڈتالیس جو ہوگا ادھر ستاعن والے میں گھش جائے گا یعنی کہ رہے گئے ہاتھ دھیان سے سمجھنا ہے سہتالیس تک یہ پد یہاں پہ ہوں گے سہتالیسوہ ہو جائے گا چھے اور انتالیس سوہ سیتالیس کے بعد انتالیس سوہ پت اس میں چلا جائے گا اور وہ ہو جائے گا سات تو سات اور چھے ہوں گے سات چھتے رکھ تیرہ تین بٹے دو ہو جائے گا چاہے تو ڈیسیمل میں سکس پوائنٹ فائب کر سکتے ہیں یا پھر ہول اپون میں کر سکتے ہیں یا پھر اس کو ایسے بھی چھوڑ سکتے ہیں سب ہی ہی استیتی میں آپ کا جو انسور ہے وہ یہی رہنے والا ہے تو یہ انسور آپ کا ہو چکا ہے اور اگلا جو پرشن ہونے والا ہے وہ اس میں کہا گیا ہے کہ نیمیلے کے تعلیقہ میں پچیس سہروں کے ساکھ شرطہ در کو پرتیسط کی دروں میں درس آیا گیا ہے ساکھ شرطہ در پرتیسط میں پچاس سے ساٹھ ساٹھ سا ستہ 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 ستی اسی سنبے دی گئی ہے سہروں کے سنکھیا نو چھے آٹھ دو دیئے گیا ہے اب ہم کو یہاں پہ یاد کرنا ہے مادہ کورک اور بھولہ کورک سب سے پہلے بات تو پرشن پورا چھاپ لیا چھاپنے کے بعد سمجھنے والی بات بس اتنی سے رہے گے اس میں بھولہ کورک کون ہے اور مادہ کورک کون ہے تو آئی بات کر لیتے ہیں کیا ہوتی ہے بات اس پرشن میں کہ جو بھی پد آپ کا ادھکتہ مبارہ آیا ہے تو وہ بھولہ کورک ہو جاتا ہے نو اور اس کے سامنے والا جو ہو گیا یہ بھولہ کورک ہو گیا تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بھولک ورگ جو ہونا ہے وہ ہے پچاس سے ساٹھ یہ بھولک ورگ ہونے والا ہے اور اگر مادہ کورک کی بات کریں گے تو مادہ کورک ہم کو نکالنا پڑے گا لنبا تھوڑا سا سنچائی بارتا تو نکالنا ہی پڑے گی تو اس پرشن کو کرنے کے لیے آپ کو سی ایف تو نکالنا ہی پڑے گا نکالتے ہیں سی ایف نو لکھ لیا نو چھا پندرہ ہو گیا پندرہ اور آٹھ آٹھ پندرہ تیرہ تیرہ سی لے گا ایک یہاں پہ ہو جائے گا تیس اور تیس دوئی پچیس ہو گیا ن کے ویلو تو جو ہو گئی آپ کی پچیس مل گئی اب پچیس بٹے دو کو جنا ہوگا پچیس بٹے دو برابر کتنا چاہیے ن بائی ٹو کی ویلو چاہیے ٹھیک ہے ن بائی ٹو کی ویلو چاہیے وہ کہاں پہ اگزسٹ کرتی ہے تو پچیس بٹے دو مطلب ہوتا ہے ساڑھے بارہ ٹھیک بارہ دس ملو پانچ اور ساڑھے بارہ ہوگا کہاں پہ کہاں پہستیت ہوگا تو بھئی بات یہ ہے کہ نو تک کہت گنتی ہے اس میں ہو گئی نو کے بعد دس یہاں پہ ہوگی گیارہ بارہ سب لوگ اس میں سامنے ہوگی تو اس کے سامنے والا جو یہ ورگ انترال دکھائے دے رہا ہے یہی آپ کا مادہک ورگ کہلائیں گا کیا کہلائے گا مادہک ورگ مادہک ورگ کیا ہو جائے گا آپ کا ساٹھ سے ستر جو ہو جائے گا وہ آپ کا مادہک ورگ ہو گیا اور اب اگر چھٹوے پرشن کی بات کریں تو یہاں سے ہم سے کہا گیا ہے کہ نو لکت بارہ بارتہ بنتن سے مادہک ورگ کھو جی مادہک ورگ کی اوپری سیمہ گیارت کیجئے یعنی ہمیں پہلے مادہک ورگ یاد کرنا ہوگا پھر اس کی اوپری سیمہ گیارت کریں گے تو آئیے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ بارا گندرال پورا سب کچھ لکھ لیا ہے اب سی ایف کی باری ہو جاتی ہے تو یہ ساتھ ہو گیا اور نو ساتھ سولہ ہو گیا ٹھیک سائی چاہتے ہیں سولہ دس چھبیس ہو گیا سولہ اور دس جھوڑنے پر چھبیس اور اس کو جھوڑنے پر آٹھ چھوڑک 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 ایک یہ چونتیس ہو گیا اس کو جوڑھنے پر چار دوئی چھے تین ایک چار ہو گیا آٹھ چھا آٹھ اور چھے چودہ ہو گیا ہنسے لگے ایک یہاں پہ پانچ چودہ ہو گیا ٹھیک تو اب کیا کرنا ہوتا ہے بھئی اس کو کچھ نہیں کرنا ہے ہم کو گیاد کرنا ہے این بائی ٹو جو کی ہو گئے چودہ بھٹے دو اور وہ ہو گئے دو دونی ایچار دو ستے چودہ ہے یعنی کہ ستائیس ستائیس وقت کہاں خوزہ ہوگا ستائیس ستائیس وقت کہاں خوزہ ہو گیا تو اس کے سامنے جو دکھائے دے رہا ہے یہی آپ کا مادھاک ورگ ہے مادھاک ورگ اور وہ ہے چوبیس سے بتیس اور اگر اس کی اوپری سیما کی بات کریں گے تو اوپری سیما جو اچھ سیما ہے وہ ہو جائے گی بتیس اور اگر نیونی سیما پوچھا جائے تو ہو جائے گا اتر چوبیس اور اب پرشن سنکھا کر سات کی بات کریں تو اس پرشن میں ہم سے کہا گیا ہے کہ نیم لکھتے ہیں بنتن سے مادھاک کی گرنا کیجئے ہم کو یہاں پہ مادھاک کی گرنا کرنی ہوگی اور یہ وہ پوفیکٹ سوال ہے جس کے لئے ہم وہ فارمولا یوز کریں گے جس کے بارے میں ابھی تک ہم نے بس اس سے اوپر اوپر سے دیکھا تھا تو سب سے پہلے تو ہم اس کو پورا چھاپتے ہیں سو دوستو اس پرشن کو کرنے کے لئے وہی اپنا پرانا کام بینہ سی ایف کے تو کام نہیں جلے گا سو سی ایف نکالنا ہے تو پانچ لکھ لیا چھا پانچ یارہ اور گیارہ اور پندرہ اب جوڑنے کی باری آجاتی ہیں تو پانچ ایک چھے ایک ایک دو چھا چھا بارک دو حاصل ہے گے ایک دو ایک تین ایک چار اور پانچ دو سات پھر سیت آلیس ہو جائے گا سات چار یارہ ایک کیون ہو رہا ہے دو ایک تین این این ایک یہ مل جائے گا تیرپن تیرپن دو سب تاون سو یہاں پہ پوری طریقے سے این کی ویلو کیا مل گئی ہے فیفٹی سیون مل گئی ہے تو جو کی ہمارے لئے کیا ہوگا دیکھیں این بھائی ٹو نکالے کی باری آجائے گی جو کی فیفٹی سیون اپون ٹو ہو جائے گا اور اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہی پڑے گا تو دو دونیا چار دو اٹھے سولہ دسملوں پانچ یہ اٹھائیس دسملوں پانچ کہاں ہوگا وہ خوشنا ہے تو ستائیس تک کہ تو مٹیریل اس میں گھسیں چھبیس تک کہ سب بیس کے بعد ستائیس اٹھائیس ان تیس سب بیالے سلم گھسے گئے تو سامنے آتے چلے جاؤ یہ جو حصہ رکھائی دے رہا ہے یہ ہی ہمارا ہے مادھیک ورگ تو مادھیک ورگ لیتے ہیں وہ ہم نے لیا ہے بیس سے پچیس اور اس میں جو نم نسیمہ ہوتی ہے اس کا پریوک کیا جاتا ہے ل کی روپ میں جو کی ہو جائے گے بیس اور ایچ کی روپ میں ہم پریوک کرتے ہیں ان کا ڈیفرنس جو کی ہے پچیس مائنس بیس برابر پانچ اور اس کے بعد جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے پہلے ہم پہلے فارمولا لکھ لیتے ہیں تب تم کو یاد رہے گا کہ ہم کیا کیا چیزیں ضرورت ہیں تو مادھیک برابر ہوتا ہے ل تو ل پلس یہاں پہ کیا ہوتا ہے پہلے بڑا سا کوشٹک بنا لیتے ہیں ن بائی ٹو مائنس سی ایف اپون ایف انٹو ایچ ایسے ایسے چیزیں ہوتی ہیں بات یہ ہے کہ یہاں پہ بیالیس میں مل گئے تھا تو یہ جو ہو گیا اپنا ایف ہو گیا بیالیس سے اوپر جو وارلہ پارٹ ملتا ہے وہ اپنا سی ایف کے روپ میں پریوگ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کو ایل کے بارے میں پتا تھا وہ تو بیس ہو گیا چاہیے ان بائی ٹو وہ ٹھائیز دسمنا پانچ مل ہے سی ایف کے بارے میں ہم نے بتایا کہ جو یہ سنجائے بارلہ پارٹا جو بھی پکڑے گئی ہوتی جو بھی کام کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر والے لیتے ہیں سی ایف کے روپ میں اور ایف کے روپ میں تو بارلہ پارٹا کو سیدھے سیدھے لیا ہی جاتا ہے ایچ کے روپ میں پچیس میں سے یہ جو بیس گھٹا دیں گے ان کا جو ڈیفرنس ہے ورگ ماپ یہ ہو جائے گا ٹھیک تو اب یہاں پہ ایف کی بات کر لیتے ہیں جو کی ہے سولہ اور سی ایف کی بات کر لیتے ہیں جو کی ہے چھبیس اور اب یہاں پہ چیزوں کو رکھ دیتے ہیں مادہ نکالنے کے لیے ایل کمان جو ہے بیس رو رکھ دیا پلس یہاں پہ این بائی ٹو جو ہے وہ اٹھائیس دسم لوگ پانچ ہیں مائنس سی ایف سی ایف کیا نکالا ہم نے چھبیس نکالا تھا اور اپون ایف ایف کی ویلو کیا ہے سولہ انٹو یہی والا کوشٹک بنانا چاہیئے دونوں طرف سولہ گڑتے جو ایچ کی بات ہے وہ ایچ ان کا ڈیفرنس ہے جو کی پانچ ہے اس کی روپے پریوک کیا گیا اور اب یہ بیس اور پلس اس میں سے اس کو گھٹا ہی ہے اٹھائیس میں سے چھبیس گھٹا ہی ہے تو کتنا ملے گا اٹھائیس دسم لوگ پانچ میں سے چھبیس گھٹا رہے ہیں دو دسم لوگ پانچ ملے گا بٹے سولہ ہیں گڑتے پانچ ہیں اور اب بس حل کر دینا ہے پلس لگانا ہے پچیس بن جگ سو پچیس ہوتا ہے ایک ان پر دسم لوگ بٹے ہیں سولہ سولہ سے بھاگ کرنا ہے یا پھر مطلب بھاگ ہی کرنا ہے اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے ہو کوئی بھی طریقہ نہیں ہے جو آسان کیا جا سکے حالانکہ یہ ہو سکتا تھا پہ ٹھیک ہے تو بھاگ کیسے کیا جائے زیادہ کچھ نہیں سولہ پکڑا جائے اور بارہ دسم لوگ پانچ میں بھاگ کیا جائے تو سولہ سے بارہ تو کٹے کے نہیں تو دسم لوگ لگائیں گے پوری گنتی اٹھائیں گے تو سولہ کا پہنہ پڑھیں گے اور ایک سو پچیس سے زیادہ نہ جائے تو سولہ ستے ایک سو بارہ جا رہا ہے کٹائیں گے تو کیا مل جائے گا تین اور ایک مل گیا پھر سے جیرو بڑھ جائے گا اور سولہ پھر اٹھے وہ ہو جانا چاہیے اب تو سولہ اٹھے ایک سو اٹھائیس ہو جائے گا کتنا بچے گا دو زیرو بڑھائیں گے سولہ ایک سولہ بچے گا چار اور سولہ دونی بتیس کیونکہ یہ بتیس بار بطلہ جا سکتا ہے آٹھ بچے گا زیرو بڑھائیں گے سولہ پنجے اسی اتنا کچھ مل جائے گا جو کی ہو جائے گا اب کچھ زیرو دسم لوگ سی بین اٹھ وان ٹو فائب کو لینے کی کوئی ضرورت نہیں بس اتنا چھوڑ دیں گے پریابت ہے تو ان کو جوڑھنے پہ بیس دسم لوگ ساتھ آٹھ مل جائے گا سو بیس دسم لوگ ساتھ آٹھ تو لگ بھگ اتنا چاہی ہے اور کوئی بات نہیں جتنا آیا ہے اتنا ہی پریابت ہے یہی آپ اتنا چاہی مان لیں گے